السلام علیکم دوستوں دوستوں حاملہ عورتیں ہی جانتی ہیں کہ اپنے اندر ایک اور جان پالنا کتنا مشکل کام ہے اور اگر وہ ماں خود ایک بچی ہو تو وہ کام اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جی ہاں ہم کسی سولہ سال کی ماں کی بات نہیں کر رہے ہماری اس لسٹ میں کسی بھی ماں بننے والی بچی کی عمر دس سال سے زیادہ نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی کم عمر ترین ماں بننے والی بچیوں کے بارے میں بتائیں گے نمبر سیکس لیلہ مافی ویسے تو یہ لسٹ عمر کے حساب سے بنائی گئی ہے لیکن اگر گھٹیا پن کے حساب سے بنائی جاتی تو لیلہ مافی کا قصہ لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر ہوتا ایران کی رہنے والی لیلہ مافی آٹھ سال کی تھی جب اس کے بھائی نے اس کی ماں کو پیسے دے کر لیلہ کے ساتھ جسمانی تعلقات بنانا شروع کر دیئے جی ہاں لیلہ مافی کی ماں نے نہ صرف ایک گناونے جرم کو نظر انداز کیا بلکہ پیسے لے کر اس جرم میں شریک بھی ہوئی اور بری بات یہ تھی کہ لیلہ کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی انیس سال کی عمر میں بھی لیلہ کا دماغ کسی نو سال کی بچی کی طرح تھا لیلہ مافی کے ہاں نو سال کی عمر میں جڑوا بچے پیدا ہوئے لیکن اس کے بھائی کو پلیس نے گرفتار کر لیا اور اسے سزا کے طور پر کوڑے بھی مارے گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیلہ مافی کو بھی سزائے موت دی گئی لیکن لیلہ کا وکیل کافی زیادہ تگڑا تھا اور اس نے کچھ ایسی دلیلیں پیش کی اور اس نے صحیح وقت پر لیلہ کی سزا ماف کروا کر اس کی مدد کی نمبر 5 ڈیفنی 27 جنوری 2013 کو آپریشن کے ذریعے ایک خوبصورت سی بچی پیدا ہوئی یہ بچی نارمل تھی اور اس کا وزن تقریباً ساڑھے پانچ پاؤنڈ تھا اور اس کا قد انیس اینچ تھا لیکن اس بچی کی ماں جس کا نام ڈیفنی تھا وہ صرف 9 سال کی تھی ڈیفنی کے والدین نے بتایا کہ ڈیفنی نے پہلے کبھی بھی پیٹ درد کی شکایت نہیں کی کیونکہ ڈیفنی کا بائی فرنڈ 17 سال کا تھا اور ان کو یہ ایک دم نارمل ریلیشنشپ لگ رہا تھا پہلی نظر میں تو یہ صرف والدین کی لاپرواہی لگتی تھی لیکن چانبین کرنے پر یہ معاملہ گھمبیر ہوتا جاتا ہے پولیس ڈیفنی کے 17 سالہ بائی فرنڈ کا اب تک کوئی سراغ نہیں لگا سکی جب ڈیفنی کو کچھ دنوں تک اپنے والدین سے الگ رکھا گیا تو اس نے دعویٰ کیا کہ اس کا 56 سالہ باپ ہی اس کی بچی کا باپ ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ پولیس نے وارننگ دیکھ کر اور بچی کا خیال رکھنے کا کہہ کر ڈیفنی کو اس کی بچی سمیت اس کے والدین کے حوالے کر دیا جب کوئی بچہ نارمل سمجھی جانے والی عمر میں ہی بالک ہو جائے تو اسے پریکوشیس پیوبرٹی کا معاملہ کہا جاتا ہے عام طور پر لڑکوں کے لیے یہ عمر 9 سے 12 سال جبکہ لڑکیوں کے لیے 8 سے 11 سال کی ہوتی ہے لیکن سویزی لینڈ کی اینا کو دو سال کی عمر میں ہی پیریٹز آنا شروع ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے اسے بار بار اپنے فیملی ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا تھا اینا کے ساتھ ہر چیز عمر سے تھوڑا پہلے ہی ہو گئی تھی صرف 8 سال کی عمر میں ہی وہ ماں بن گئی اور اس نے ایک مری ہوئی بچی کو جنم دیا اور یہ بھی پتا چلا کہ اینا کے والد کے ایک دوست ہی اینا کی بچی کا باپ تھا امید ہے کہ اینا کے والدین نے اسے دوبارہ اینا کے پاس نہیں آنے دیا ہوگا اور وہ اب جیل میں سڑ رہا ہوگا نمبر 3 ہلڈا ٹوریلیو ایک عام نوکر کی بیٹی ہلڈا پیرو میں ایک کمرے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتی تھی اس کا 22 سال کا ایک کزن بھی کچھ دنوں کے لیے ان کے گھر رہنے کے لیے آیا تھا اس کی گندی نظریں ہلڈا پر تھیں شروع شروع میں تو ہلڈا کے والدین کو اس پر کوئی شک نہیں تھا لیکن جب ہلڈا کی طبیعت بگڑتی گئی تو اس کی ماں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ہلڈا پانچ ماں کی حاملہ ہے دو دسمبر انیس سو ستاون کو آٹھ سال سات ماں کی عمر میں اس نے ایک بچی کو جنم دیا جو کہ چھے پاؤنڈ کی تھی اور نو ماں پورے ہونے سے ایک ماں پہلے ہی آپریشن کے ذریعے پیدا ہوئی جہاں تک ہلڈا کے کزن کی بات ہے تو اسے پولیس نے گرفتار کر لیا اور اسے سخت صدا دی گئی نمبر ٹو آنیا کسی کو اپنے بچے کو نقصان پہچانے سے نہ روک پانا کسی بھی ماں باپ کے لیے برے سپنے سے کم نہیں ہے لیکن روس کی ایک چھوٹی سی بچی کے ماں باپ کے ساتھ یہ برا سپنہ سچ ثابت ہوا چھوٹی سی میس آنیا بلووت کی عمر کے وقت ماہ سات سال کی تھی اس کے تیرہ سالہ پڑوسی کی بری نظر اس پر پڑی تیرہ سال کی عمر میں بچوں کو صحیح غلط کا کچھ نہ کچھ علم ہو جاتا ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ آنیا کے پڑوسی کو اس کا ریپ کرتے وقت یہ احساس ضرور ہوا ہوگا کہ وہ غلط کر رہا ہے آنیا کے والدین کو اس بات کا تب ہی پتا چلا جب وہ حاملہ نظر آنے لگی تھی پہلے آنیا کے والدین نے سمجھا کہ وہ موٹی ہو رہی ہے یا پھر یہ کوئی ٹیومر ہو سکتا ہے انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی چھوٹی سی بچی خود ماں بننے والی ہے اپریل دوزار میں آنیا نے اپنی بچی کو جنم دیا اس وقت وہ صرف آٹھ سال اور سات ماں کی تھی نمبر ون لینہ مڈینہ ان سب کہانیوں میں سب سے چوکا دینے والی کہانی لینہ کی ہے انیس سو انتالیس میں اس پان سال کی بچی نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا اس معاملے کو آج تک بھی ایک میڈیکل کی تاریخ کا موجزہ مانا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے متعلق قرائے سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ